سلام علیکم دسیس موید پیرزادہ سانہ پشاور کو پشاور میں دہشت کر دی کہ اس حملے کو صرف پولیس لائنز کی مسجد میں جہاں سو لوگ جو ہیں وہ جام بھاک ہوئے ہیں اس سانہ کو اب تقریباً چوبیس گھنٹے سے زیادہ گزر چکے ہیں ان چوبیس گھنٹوں کے بعد ہمارے پاس پہلے سے کہیں زیادہ بہتر ڈیٹیلز ہیں اس حملے کے حوالے سے ہمارے پاس انیلیسس ہے حکومت کا ردعمل ہے اب آج پاکستان کی 255 کورٹ کمانڈر کی کانفرنس ہوئی اس کا کیا ردعمل ہے اور اس میں ایک سنس او ڈیریکشن کیا بنتی ہے الیکشن کمیشن نے بلاخر کیا فیصلہ کیا یا وہ کیا فیصلہ کرنے کو جا رہا ہے یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے اور ایک ایک کر کے ہمیں دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کی ڈیٹیلز دیکھ لیتے ہیں جیسے کہ میں نے ان دیا آوٹ سیٹ میں کہا اب تک ایک سو لوگوں کی معصوم لوگوں کی جانے وہاں ضائع ہو چکی ہیں اور ان کی لاشیں وہاں سے برامد ہوئی ہیں پچاس سے زیادہ لوگ ابھی بھی حسطال میں زخمی ہیں جنہیں ٹریٹمنٹ دیا جا رہا ہے اب یہ بات راضح ہو چکی ہے کہ نوے فیصد سے زیادہ جو کیجلٹیز ہوئی ہیں اس مسجد میں دہشت گردی کے حملے کے نتیجے میں وہ خیبر پختونخہ کی پشاور کے پولیس آفیسرز اور جوان ہیں چونکہ یہ پولیس لائن کی مسجد تھی اور یہاں پولیس آفیسرز اور ان کی فیملیز ہی نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے یہ بھی معلوم ہے بڑے کلیرلی طریقے سے کہ یہ ریڈ زون کا ایریا ہے جو چیف منسٹر خیبر پختونخہ کی ریزلنس سے ان کے آفیس دے کو بہت زیادہ دور نہیں ہے یہ ایک ریسٹریکٹڈ ایریا تھا جہاں انٹری کم از کم جو ہے یہ ایکزٹ جو ہے وہ ریسٹریکٹڈ ہے اور یہ بہت بڑا سوال ہے کہ اتنی بڑی مقدار کے اندر کیونکہ مسجد کے اندر کم از کم پندرہ کلو گرام کا ایکسپلوسیف میٹیریل جو ہے وہ رکھا گیا دہشتگرد جس کے بارے میں ابھی تک یہ کلیر نہیں ہے کہ یہ سیوسائیڈ بومبر تھا یہ نہیں تھا لیکن عام قیاس یہی ہے کہ یہ ایک خودخوش حملہ تھا یہ ایک سیوسائیڈ بومبر تھا وہ اندر جب داخل ہوا تو اس کے پاس کوئی ایکسپلوسیف میٹیریل نہیں تھا اور اس نے مسجد کے اندر آ کر اس کو پھڑا ہے جس کے نتیجے میں مسجد کی دیوار اور چھت جو ہے وہ نیچے گرے ہیں اور بہت زیادہ جو ہلاکتیں ہوئی ہیں وہ اسی کی وجہ سے ہوئی ہیں یہ تو ایک اس کی ڈیٹیلز ہیں اور اس کی اوپر ظاہر ہے کہ پولیس بھی انٹیلیجنس بھی ایک انویسٹیگیشن کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ اس میں جو سیکیورٹی لیپس ہے وہ کس نویت کا تھا ایک دوسری بڑی اہم ڈیویلپنٹ وہ ہے جہاں ہمیں یہ بتایا جاتا ہے ہمیں معلوم ہوتا ہے پرم دی ذرائع ابلاغ سے پتا چلتا ہے کہ جو 255 کانفرنس ہوئی ہے کو کمانڈرز کی اور اس کی ایک پریس ریلیز ایشو کی جاتی ہے وہ پریس ریلیز اور وہ جو معلومات ہمارے سامنے آتی ہیں وہ بڑی پریشان کن ہیں پریشان کن اس لیے ہیں کہ جب آپ اس پریس ریلیز کو جو اخوارات میں کوٹ ہوئی ہے اسے آپ پڑھتے ہیں ایک سے زیادہ اخوار میں تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ پشابر میں ہونے والے حادثے کو بھی زیر نظر لائے گیا ہے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پشابر کا واقعہ جو ہے وہ سب سے بڑی کنسٹریشن ہوتا گردی کا حملہ اپنی سرزمین کے اوپر نہیں ہونے دیں گے اور ہم جو ہے ہر طرح سے ہم نے اس کے بارے میں نئی تیاری کی ہے بیف اپ کیا ہے انٹیلیجنس آپریشنز کو بیف اپ کیا جائے گا انٹیلیجنس کو بڑھایا جائے گا لیکن وہاں ہمیں یہ پیغام پریس ریلیز سے پتا چلتا ہے وہ یہ ہے کہ قوم کو اس قسم کے بزدلانہ حملوں سے ڈرہایا نہیں جا سکتا مطلب قوم کو ڈرہایا نہیں جا سکتا یا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ قوم کو ڈرہایا نہیں جا سکتا ہم اس کا مقابلہ کریں گے کیا کریں گے کس طرح سے کریں گے کچھ اس کا پتہ نہیں ہے اور اسی پریس جو ریلیز ہے آئی ایس پی آر کی اس میں آدھا جو کم از کم مطن ہے اس کا کشمیر سے تعلق ہے کہ کشمیر کے اندر ہندوستان جو کچھ کر رہا ہے اس کا ہم بڑا نوٹس لے رہے ہیں اور کشمیر کے لوگوں کے ساتھ ساتھ کھڑیں جس سے خاصی حیرانگی ہوتی ہے اور مجھے سمجھ ہی آ رہی ہے کم از کم اس کو دیکھ کے کہ آئی ایس پی آر نے جو پریس لیز ایشو کی ہے جس کو اخبارات نے ڈان ٹریبیونگورہ نے کوٹ کیا ہے اور اخبارات نے کوٹ کیا ہے اس کا اصل کو کمانڈرز کی ٹو فیفٹی فیفت کانفرنس کے ساتھ کوئی زیادہ تعلق نہیں ہے یقینی طور پہ کو کمانڈرز کی اس کانفرنس کے اندر پشابر کے حملے سے جو صورتحال پیدا ہوئی ہے جو سیکیورٹی کی صورتحال پیدا ہوئی ہے جو سیاسی صورتحال پیدا ہوئی ہے اس کے اوپر غور خوص ہوا ہوگا اور یہ جو پریس ریلیز ایشو یہ ہے یہ بڑی سٹینڈرڈائز قسم کی پریس ریلیز ہے لگتا ہے کہ اگر یہ کانفرنس نہ بھی ہوتی شاید اس سے پہلے یہ پریس ریلیز جو ہے یہ بنا کے رکھ لی گئی تھی جس چیز پہ میرا بہت زور ہے اور اس کا میں بھی ذکر بھی کرتا ہوں لیکن اس سے پہلے میں سولجر سپیک کا تھوڑا سا ذکر کر دوں میجر ریٹائیڈ آدل راجہ جو ہیں انہوں نے بہت اپنی انویسٹیگیشن اور ریسرچ کے بعد انہوں نے ایک وی لاغ اس میں کی آپ سے چند کھنٹے پہلے اور ان کا وہ وی لاغ اس لحاظ سے امپورٹنٹ ہے کہ نہ صرف وہ آمی میں کام کر چکے ہیں انٹیلیجنس سے ان کا تعلق رہا ہے بلکہ آمی چھوڑنے کے بعد بھی وہ آمی کی انٹیلیجنس سیٹ اپ کا حصہ رہے ہیں اور یوں ان کے آمی کے اندر بھی اور انٹیلیجنس سیٹ اپ کے اندر ان کے بہت سے ذرائع ہیں اور سورسز ہیں اور ان کی باتوں سے پتہ بھی جلتا ہے کہ وہ سورسز خاصے کریڈبل ہوتے ہیں اور ان کے خلاف بہت زیادہ ایک رییکشن اور رید امیل بھی پائے جاتا ہے اب انہوں نے ایک بڑا ہی بیلنس قسم کا اس حوالے سے ایک ریلوگ کیا ہے جس میں چار طرف انہوں نے بات کی انہوں نے کہا کہ جو سیول سوسائٹی ہے جو جنرلسٹ کمیونٹی ہے جو عام معاشرہ اور پولیٹیکل حلقے ہیں وہ تو کلیلی یہی سمجھتے ہیں کہ پشاور کا جو ٹریجڈی ہوئی ہے دہشت گردی کا حملہ یہ ایک اندرونی واردات ہے پاکستان کے اپنے ہی لوگوں نے یہ سب کچھ کیا ہے اسٹابشمنٹ کی طرف الزام کرے لی جا رہا ہے اور اس کا مقصد جو ہے وہ پاکستان میں جو الیکشن ہے خیبر پختونخوا کے پنجاب کے ان کو ڈیلے کرنے کا یہاں پہ مقصد اس کا تھا یہ وہ کہتے ہیں کہ ایک عام اپینین جو ہے وہ جنرلسٹ کی بھی یہی ہے لیکن جو زیادہ دلچسپہ انہوں نے بات کی انہوں نے کہا جو میں نے آمی کے سورسز سے سینئر اوستران ویرہ سے بات کی ہے تو ان کا بھی یہی خیال ہے کہ جس طرح سے آرمی میں ٹرمز استعمال ہوتی ہیں بلو لینڈ فاکس لینڈ تو یہاں پر جو حملہ ہوا ہے اس میں خیبر پختونخوا کو ایک فاکس لینڈ سمجھے دا رہا ہے اور یہ حملہ جو ہے یہ اسٹابشمنٹ کی طرف سے ہوا ہے انٹیلیجنس کی طرف سے ہوا ہے اور اس کا مقصد الیکشن کو ڈیلے کرنا ہے لیکن پھر انہوں نے کہا کہ میں نے آئی ایس آئی کی جن سورسز سے بات کی وہ کہتے ہیں نہیں یہ حملہ آئی ایس آئی اسٹابشمنٹ کی طرف سے نہیں ہوا بلکہ یہی ٹی ٹی پی کے ڈیفرنٹ فیکشنز ہیں یہ حملہ اس لیے کیا ہے اور اس میں خیبر پختونخوا کی پولیس جو ہے اس کو اس لیے ٹارگٹ کیا گیا ہے کہ گزرستہ چند ہفتوں میں خیبر پختونخوا کی پولیس انٹیلیجنس ڈرون آپریشن جن کوئی بھی اس ویرہا کہا جاتا ہے وہ بہت سے کر رہی ہے جس میں ان دہشتگرد تنسیموں کا بہت سا نقصان ہو رہا ہے بہت سے لوگ مارے بھی گئے ہیں گرفتار بھی ہوئے ہیں اور خیبر پختونخوا کی اور پشابر کی پولیس کو دانستہ طور پر ٹارگٹ کر کے ایک پیغام دینے کی یہاں پہ کوشش کی گئی ہے یہ کہنا ہے میجر آدل راجہ کا ان کا وی لاغ آپ دیکھیں میں سمجھتا ہوں وہ ایک امپورٹنٹ انہوں نے یہاں چیز گئی اب اس کے بعد سے جو ڈیولپنٹ ہوئی ہے گزشتہ چوبیس گھنٹے میں وہ اس لحاظ سے امپورٹنٹ ہے کہ چوبیس گھنٹے پہلے جب میں نے اس پہ وی لاغ کیا آٹھارہ انہیں گھنٹے پہلے تو کلیلی پی ایم ایل این کے تمام لیڈرز جو ہیں وہ الیکشن کو ملتبی کرنے کی بات کر رہے تھے اور ان لیڈران کے اندر خیبر پختونخوا کے گورنر بھی تھے جو اے آر وائی ٹیلیویشن کے پروگرامز میں اپیر ہوئے انہوں نے یہ کیس بلڈ اپ کرنے کی کوشش کی وسیم بادامی کے ساتھ اور بھی لوگوں کے ساتھ جہاں جہاں وہ اپیر ہوئے کہ موجودہ سرکمسچنسز کے اندر الیکشن نہیں ہو سکتے نہیں ہونے چاہیے الٹا کاؤنٹر سوال انہوں نے پھنکیا میں نے دیکھا وسیم بادامی کو ایموشنلی بلیک مل کرنے کی کوشش کی کہ آپ بتائیں کہ بھلا الیکشن جو ہیں وہ کیسے ہو سکتے ہیں اور یہی ٹون ان ٹینر لاؤ منسٹر کا بھی تھا یہی ٹون ان ٹینر اور پی ایم ایل این کے لیڈرن کو بھی تھا لیکن اب اڑ چوبیس گھنٹے کے اندر اندر جو صورتحال ہے اس نے پلٹا کھایا ہے خیبر پختونخوا کے جو گورنر ہیں انہوں نے ای سی پی کو جو خط میں جواب دیا ہے اس میں انہوں نے سولہ اپریل خیبر پختونخوا کے اندر الیکشن کی تاریخ جو ہے اس کو انہوں نے کنفرم کر دیا ہے اور اس کے بعد سے اگر آپ ٹیلیویجن چینلز کے ٹکر دیکھیں تو خیبر پختونخوا اور پنجاب میں الیکشن کی بات مسلسل ہو رہی ہے اور یہی کہا جا رہا ہے اس وقت الیکشن کمیشن کی طرح سے کہ یہ الیکشن جو ہیں یہ اپریل کے مہینے کے اندر ہو جائیں گے پنجاب کے اندر بھی اور خیبر پختونخوا کے اندر اس لحاظ سے اسے دیکھ کے ایک اس پہ آپ کیونکہ پاکستان میں کوئی بھی چیز حتمی نہیں ہوتی فائنل نہیں ہوتی یقینی نہیں ہوتی یہاں مختلف قسم کے ٹیسٹ بیلون چھوڑے جاتے ہیں عوام کو ایک ڈیلیکشن اور ایک امید دلانے کے لیے پھر کچھ اور ہوتا ہے اور چیزیں بدل جاتے ہیں لیکن اگر اب تک کی جو صورتحال الیکشن کمیشن اور پاکستان کی ہے اور جو ایک ریورس پوزیشن ہمیں نظر آتی ہے پی ایم ایل ایم کے لیڈروں کی جس میں آف کورس گورنر خیبر پختونخواہ امپورٹنٹ ہیں اسی طرح سے پنجاب کے بھی ایسے کلائریٹی میں دیکھ نہیں سکا تو اس سے آپ کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں پاکستان کے میڈیا سے سماجی سوشل ہلکوں کی طرف سے سیاسی لیڈروں کی طرف سے دنیا پھر کے ذرائع بلاک کی طرف سے جس قسم کا رد عمل ہوا جو رییکشن ہوا کہ یہ حملہ دہشتگردی کا قرائے اس لیے گیا ہے کہ پاکستان میں الیکشن جو ہیں ان کو ملتبی کرنے کا پلان ہے اس سے پی ایم ایلن کی حکومت بیک فوٹ پہ چلی گئی ہے پیپلز پارٹی نے بھی ان کا ساتھ نہ دینے کا مطبع ایک طرح سے اندیا دیا بیکوز پیپلز پارٹی کے جو لیڈر ٹیلیویشن پروگرامز میں اپیر ہوئے انہوں نے یہی کہا کہ ہمارے حساب سے تو الیکشن ہونے چاہیے اور ہم کسی بھی غیر آئینی اقدام کا حصہ نہیں بنیں گے تاہم یہ ضرور کہا پیپلز پارٹی کے ریروہ نے یہ صورتحال جو ہے اوورال اس کے اوپر چیز ڈیپینڈ کرتی ہے سو ابھی تک تو ایک اس کا پہلو یہی ہمیں سمجھ آتا ہے کہ پی ایم ایلن ڈیفینسف پہ ہے الیکشن کمیشن ڈیفینسف پہ ہے اور الیکشن اپریل میں ہونے کا ایک طرح سے کمیٹمنٹ ہے لیکن اس کو آپ فائنل اس لیے نہ سمجھیں کہ آپ کو یہ نہیں پتا کہ آنے والے دنوں میں مزید کیا کچھ ہونے والا ہے اور کیا کچھ جو ہے اس کی ذمہ داری جو ہے وہ کس کے اوپر پڑتی ہے میں نے اس کے حوالے سے سیریز او ٹویٹس کی ہیں میرا مائنڈ بالکل کلیر ہے کہ پاکستان کے اندر دہشت کردی کہ ان حملوں کو روپنا ناکام بنانا دہشت کرد جو ہیں ان کو ٹریک کرنا ان کی باتیں کانورزیشن ٹیلیفون کانورزیشن ان کے جو رابطے ایک دوسرے کے ساتھ ہیں کیونکہ پاکستان کی سرزمین کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں بہرحال یہ تو نہیں ہے کہ امریکہ سے بیٹھ کے کچھ کر رہے ہیں یا ہندوستان سے کر رہے ہیں یا افغانستان ہی کو آپ بلیم کر سکتے ہیں یہ پاکستان کے اندر سینکڑوں کی تعداد میں موجود ہیں خیبر پختونخواہ میں ہیں ٹرائبل ایریاز میں ہیں ساوات میں ہیں ڈیفرنٹ جگہوں پہ ہیں ان کی موومنٹس کو ان کی کانورزیشنز کو ان کی کمیونکیشنز کو ان کی لوجسٹکس کو ان کے معاملات کو ان کے رابطوں کو ٹریک کرنا پاکستان کی پریمیر انٹیلیجنس ایجنسی انٹر سرویسز انٹیلیجنس آئیس آئی کی ذمہ داری ہے اور پشابر کا یہ حملہ جس میں سو لوگ جو ہیں پولیس آفیسرز ریاست کے لوگ جام بھگ ہوئے ہیں اور اس وقت پچاس سے زیادہ زخمی ہے اور یہ ایک ایسا سانیہ ہے جس نے پورے پاکستان کو ہلا کے رکھ دیا ہے قوم کا احتماد اپنے اندر اور اس کا جو سیلف کانفیڈنس ہے یہ مجروع ہے اس کی تمام تر ذمہ داری آئیس آئی انٹر سرویسز انٹیلیجنس اس کے ڈی جی اور ان کی جو ٹیمز ہیں کاؤنٹر انٹیلیجنس کی سی آئی ٹی کی سی ٹی کی ان کے اوپر اس کی ذمہ داری پڑتی ہے اس کے بارے میں ہمیں کوئی دو اپینینس نہیں ہونی چاہیے اگر اتنے بڑے کامیاب حملے جس کے بارے میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ پندرہ کیلوگرام کا مواد آہستہ آہستہ جو ہے وہ امپورٹ کیا گیا مسجد میں اکٹھا کیا گیا ان لوگوں کی طرف سے جنہوں نے یہ عدیشت گردی کی حملہ کیا اور ظاہر ہے کہ یہ کوئی ایک سنگل پرسن لون فنیٹک کا کام نہیں ہے یہ ایک ارگنائزیشنل قسم کا ایک گروپ ایکٹیویٹی ہے تو اس کا ہو جانا جو ہے وہ بہت بڑا انٹیلیجنس کا فیلیر اب ہمارے ہاں عام طور پر ہوتا ہے کہ کسی نے کبھی انٹیلیجنس کو اکاؤنٹیبل ٹھہرا ہی نہیں ہے اور جو ایسٹس انٹیلیجنس نے پال رکھے ہیں وہ ٹوٹر کے اوپر آپ کو یہ کہتے پہ ملیں گے کہ افواج پاکستان یا آمی جو ہیں ان کی ذمہ داریاں جو ہیں اور اس میں رسٹنگوش ہمیں کرنا چاہیے کہ آمی اور آئیس آئی میں فرق یہ ہے کہ آمی کی جو بھی انٹیفیرنس ریچ ہے پاکستان کی سٹیٹ کے اندر گیریزن گیریزن سے باہر وہ ٹھو آؤٹ آئیس آئی کی وجہ سے ہوتی ہے ورنہ کو کمانڈرز یا آمی جو ریگلر ہے وہ کوئی پاکستان کی پالٹکس میں انٹیفیر نہیں کرتی یہ بڑی کلیر چیز ہے اور یہ اگر آپ پوریس آفیسرز کے ساتھ بیٹھیں اور ان کے ساتھ بات چیت کریں تو یہ صورتحال آپ کو بالکل کلیر ہو جاتی ہے آپ پولیس والوں سے بات کریں ایف آئی والوں سے بات کریں آئی بی والوں سے بات کریں تو وہ آپ کو پوری سیچویشن پورا نقشہ اور پورا سٹرکچر جو ہے ایڈنسٹریشن کا سمجھا دیتے ہیں تو جو اس میں انسٹیوشن اور ٹول ہے وہ آئی ایس آئی ہے برحال آرگمنٹ یہ دیا جا رہا ہے ٹویٹر کی اوپر میں نے دیکھا ہے جو کچھ کرائے کہ ٹٹو ہیں کہ جی افاجے پاکستان کی تو ذمہ داری بارڈلز کا ڈیفنس کرنے کی ہے اور اندرونے خانہ جو خیبر پختونخواہ میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ تو پولیس کی ذمہ داری ہے پروینشل گارمنٹ کی ذمہ داری ہے ڈسٹرکٹ منیجمنٹ کی ذمہ داری ہے یہ بڑی مسکہ خیز قسم کا آرگمنٹ ہے اور اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے جیسے کہ میں نے کہا کہ جو بھی انٹیفرنس آمی کر رہی ہے پاکستان کی پولیٹکس میں کہ آمی چیف کرتا ہے جیسے جنرل باجوہ میں سلسل کر رہے تھے وہ آئی ایس آئی کی تھرو کرتا ہے اور اگر آئی ایس آئی کو آمی چیف سے ڈیلنگ کر دیا جائے اس حوالے سے میں نے ایک سے زیادہ بہت ڈیٹیل ویلوگ بھی کیا ہے اگر آپ ڈی جی آئی ایس آئی کہ پورا کلچر جو ہے وہ تبدیل ہو جائے گا اور یہ کوئی بہت مشکل نہیں ہے پہلے آپ آئیڈیا کرتے ہیں پھر اس آئیڈیا کے لیے آپ سپورٹ حاصل کرتے ہیں سو بھارہال جو بھی انٹیفرنس ہوتی ہے وہ آئی ایس آئی کی تھرو ہوتی ہے تو پہلے تو یہ سمجھنی بہت ضروری اب دوسری بات یہ ہے کہ جب کہتے ہیں کہ ان کی ذمہ داری نہیں ہے یہ پولیس کی پروینشل گارمنٹ ڈسٹرک مینجمنٹ کی ذمہ داری ہے حقیقت کیا ہے حقیقت یہ ہے کہ آئی ایس آئی اور انٹیلیجنس کمیونٹی کی ٹوٹل ہنڈڈ پرسن پینٹریشن ہے پاکستان کے انٹرنل سیکیورٹی کے اندر پولیس کے اندر ڈسٹرک مینجمنٹ کے اندر عدالتوں کے اندر ابھی آپ ہر عدالت کا فیصلہ دیکھ لیں عدالتیں یہ جو ملٹیپل ایف آئی آر جینرلس کے خلاف شہید ارشد شریف سمیت اور عمران ریاض کے خلاف اور سب کے خلاف جو ملٹیپل ایف آئی آر درج ہوتی ہیں یہ کیسے ہوتی ہیں جو لوگوں کو اٹھا کے مارا جاتا ہے جو آزم سواتی کے ساتھ ہوا جو ڈاکٹر شہباز گل کے ساتھ ہوا جب لوگوں کو ایک طرف ملٹیپل ایف آئی آر ہوتی ہیں دوسری طرف اگر عمران خان فارمر پرائم نسپ پاکستان اپنی ایف آئی آر درج کرنا چاہتا ہے یہ شہید ارشد شریف کی والدہ اپنی ایک ایف آئی آر درج کرنا چاہتی ہیں تو وہ ایف آئی آر درج نہیں ہو سکتی عدالتیں رات کو کیسے کھلتی ہیں جب ڈاکٹر شہباز گل کو یا آزم سواتی کو یا فواد چہدری کو بیل نہیں ملتی تو وہ کیسے ہوتا ہے تو کلیرلی اور یہ جو لوگوں کی ویڈیوز جو ہیں پرناگرفک ویڈیوز نکل رہی ہیں جگہ جگہ سے اور ان کو پھر شیئر کیا راتا ہے تو یہ ساری کارستانی جو ہے یہ آئی ایس آئی کی ہے اور آئی ایس آئی کی اووریچ ہے پورے کے پورے سسٹم میں تو جب ایک حادثہ ہو جائے ٹریجڈی جہاں آئی ایس آئی کا ایکچول رول ہے کہ اس نے اس کو پریونٹ نہیں آئی ایس آئی کا یہ رول تو کبھی بھی نہیں ہے کہ وہ جنرلس کو الٹا ٹانگے ان کو مارے ان کے خلاف ملٹپل ایف آئی آر کرے ان کی بیل نہ ہونے دے مختلف جگہوں پہ ایف آئی آر نہ ہونے دے جنرلس کا تاکب کرے دوبائی سے لے کے کینیا تک یہ تو آئی ایس آئی کی ذمہ داریاں نہیں ہیں لیکن وہاں تو آئی ایس آئی کی آفیسر بدرجہ اتم بڑی محنت کرتے نظر آ رہے ہیں اور جب اس قسم کی دہشتگردی ہو جاتی ہے جیسے کہ پشاور میں ہوئی ہے تو پھر آرگومنٹ یہ بلڈ اپ کیا رہا تھا ہے کہ یہ پولیس کی ذمہ داری تھی اور یہ ڈسٹرک مینجمنٹ کی ذمہ داری تھی یہ پروینشل گارمنٹ کی ذمہ داری تھی حقیقت کیا ہے حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو پولیسنگ ہے اور جو نون ملٹری انٹیلیجنس کمیونٹی ہے اس کو ڈیولپ ہونے کا موقع ہی نہیں دیا جاتا اس کو ڈیولپ ہونے سے نئی طرح سے روکا جاتا ہے لیکن پرنسپلی نہ اس کے پاس ریسورسز ہوتے ہیں نہ اس کی کیپیسٹریز بلڈ اپ ہونے دی جاتی ہیں صاحب چلے گئے ایس پرائیم منسٹر تو انٹیلیجنس پہلا کام جو میرے خیالہ کیا آئی ایس آئی نے کہ انہوں نے آئی بی کے ونگ جو ہیں وہ کلپ کیے اسی طرح پولیس کو کبھی بھی ڈیولپ نہیں ہونے دیا گیا جب ترکی کے اندر اب دو ہزار سولہ کا ناکام جو ایک ملٹری پوری کا نہیں تھا وہ ایک فیکشنل کوک کرنے کی کوشش کی گئی تو آپ نے دیکھا کہ سڑکوں کے اوپر جو فوج کے ٹرکیش ملٹری کے سپاہیوں کی پٹائی ہو رہی تھی یا ان کو باندھ کے رکھا گیا ہوا تھا وہ بنیادی طور پہ ٹرکی کی منسٹری آف انٹیریئر کے آفیسرز تھے جو وہ کرتے ہوئے آپ کو وہاں پہ نظر آ رہے تھے عوام ان کے ساتھ ضرور تھے کیونکہ اکھ پارٹی نے آکے جو پیرلل پیراملٹریز ہیں اور جو پولیسنگ آرگنیزیشنز ہیں جو منسٹری آف انٹیریئر ہے اور جو ان کی اپنی انٹیلیجنس کمیونٹی کو انہوں نے بیف اپ کیا جیسے کہ فارمر پرائم منسٹر فاکستان نوازشری صاحب نے انٹیلیجنس بیورو کو بیف اپ کرنے کی کوشش کی اور جب ان کی حکومت کے خلاف مختلف قسم کی سازشیں کی گئیں تو آئی بی جو تھی وہ ان سازشوں کو ڈیٹیکٹ کرتی تھی ان کو ناکام بناتی تھی پرائم منسٹر کو بتاتی تھی کہ کیا سازش ہو رہی ہے اور پرائم منسٹر ان کو ایکسپوز کرتا تھا اور آرمی چیف کو یہ بتاتا کہ آپ کی آئی ایس آئی جو ہے وہ میرے خلاف یہ تمام چیزیں کر رہی ہے یہ میں نے ڈیگریشن کی ہے آپ کو پروسس کو سمجھانے کے لیے سو پاکستان کے اندر جو پولیسنگ ہے جو کتنی بھی آرگنائزیشن ہے ان کو آئی ایس آئی نے ڈیویلپ نہیں ہونے دیا تو جب آپ ان کو ڈیویلپ ہونے دیں گے تو پھر آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ اس قسم کے ٹیررزم کو ناکام بنائیں گے جب تک آپ ان کو ڈیویلپ نہیں ہونے دیتے اور آپ خود ہی سارا کچھ کرتے ہیں خود ہی کرنا بھی چاہتے ہیں جب کوئی اچھی چیز ہو جاتی ہے تو اس کا کریڈٹ لے لیتے ہیں جب کوئی اس طرح کی چیز ہو جاتی ہے کہتے ہیں ہماری ذمہ داری نہیں ہے سو اگر آپ اس کو انٹیلیکشولی دیکھیں اور اس سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ سارا آئیس آئی کا فیلئر ہے یہ دی جی آئیس آئی جو ہیں یہ ان کا فیلئر ہے یہ ان کی جو کانٹر انٹیلیجنس کی ٹیم ہے جو سی ٹی ہے جو سی آئی ٹی ہے یہ سب ان کی ذمہ داری ہے اور ان کو یہ ذمہ داری قبول کرنی چاہیے اور اس کے بعد کم از کم میں وہ ایموشنل یا سلوگنیرنگ نہیں کر رہا کہ یہ ریزائن کر دینا چاہیے تو اس کا یہ ہو جانا چاہیے تو وہ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کے ذمہ داری قبول کر کے آپ کو یہ ڈیٹرمنیشن کرنی ہے آمی چیف کو ڈی جی آئیس آئی کو کہ ہم اس قسم کی کوئی چیز اب دوبارہ نہیں ہونے دیں گے اور اس کو کرنے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ آپ نے اپنے جو ہیومن ریسورسز اپنے ٹیکنیکل ریسورسز اپنے ایسٹس اپنی کپیسٹیز کو آپ نے ضائع کیا ہوا ہے صحافیوں کا تاقب کرنے کے لیے جرنلس کا تاقب کرنے کے لیے نہیں کتنے شرم کی بات ہے کہ شہید عرشد شریف کا تاقب آپ نے نہ صرف پاکستان میں کیا کتنی بدنامی کی بات ہے کہ آپ نے ایک پرومیننٹ ٹی وی آنکر کا تاقب دوبائی تک کیا اس کے بعد تمام ایویڈنس انڈیکیٹ کرتی ہے کہ کینیا تک آپ اس کا تاقب کر رہے تھے پھر آپ اس کے بعد ایکسپینیشنز زالتے ہیں کہ نہیں اس کو تو ہندوستان کی انٹیلیجنس لیزنسیز نے مار ڈالا ہوگا ہمیں بدنام کرنے کے لیے پھر اب دی نیوز کے اندر سٹوریز چھپاتے ہیں کہ جناب نہیں وہ سی آئی اے بھی ہو سکتا ہے کر سکتی اور امریکن کانٹریکٹرز کے ساتھ بھی عرشد شریف کی ملقات ہوئی تھی تو یہ جب تک آپ اپنے ڈائریکشنز اپنی پریورٹیز ٹھیک نہیں کریں گے یہ جو آپ عدالتوں کو انفرنس کر رہے ہیں جو پناغرفک ویڈیوز منائی جا رہی ہیں جو لوگوں کو بلیک میل کیا جا رہا ہے جو حریس کیا جا رہا ہے آپ ذرا اور تو کریں فرم پیولی مینجمنٹ پوائنٹ ویو کہ کتنا زیادہ ٹیکس پیئر کا پیسہ جو نیشنل ریسورسز ہیں ان کو ان فضول وحیات ریمنل ایکٹیوٹیز کے اندر ضائع کیا رہا ہے اور جو ایکچرل ریسپانسیبیلیٹی تھی دہشتگردی سے پریونٹ کرنے کی اس میں صفر کاروائی ہے ٹوٹل فیلئر ہے جو آپ نے گزشتہ چوبیس گھنٹے پہلے دیکھا جہاں پولیس کے اوپر حملہ ہوتا ہے اور سو پولیس آفیسرز وہاں پہ شہید ہوتے ہیں تو یہ ایک بہت سمجھنے والی چیز ہے مجھے ابھی بھی بڑی امید ہے کہ اتنا بڑا اگر چھٹکا لگا ہے پریسٹیج کو جی ایچ کیو کی اور انٹیلیجنس کمیونٹی کی تو اس کے بعد جنرل آسیم منیر اس کی اکاؤنٹیبلیٹی کریں گے اور میں بلکل بھی ایک سیکنڈ کے لیے بلی نہیں کرتا کہ ٹو ہنرنڈ ففٹی فٹ جو کو کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے اس میں وہ علی باتیں ہوئی ہیں کشمیر اور مختلف قسم کی ایز ایف کے کچھ نہیں ہوا جس طرح کے آئی ایس پی آر کی پریس ایلیس سے اندارہ ہوتا ہے آئی ایم شو مجھے بہت امید ہے میرا یہ خیال ہے کہ وہاں پر ٹو ففٹی فٹ کانفرنس کے اندر خالصتا جو دہشت گردی کی صورتحال ہے اس کے اوپر ساری بات چیز جو ہے وہاں پہ ہوئی ہوگی اب ایک بڑا انٹرسنگ بات یہ کہ جب میں نے وہ ٹویٹس کیے تو بہت سے لوگوں نے نیچے لکھا کہ جی عرشت شریف پر انہوں نے مار دیا تھا آپ ذرا بچ کے اس پر ہیں یہ رکھی کتنی انٹرسنگ چیز یہ ہے حالانکہ میں کسی کا نام اس میں نہیں لے رہا میں نے ایون ڈی جی آئی ایس آئی کا بھی نام شہدوانی لکھا میں نے صرف ڈی جی آئی ایس آئی لکھا ہے جو ایک ٹائٹل ہے جو ایک آفس ہے جو ایک انسٹیوشن ہے جس کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت ہی پریمیر انسٹیوشن ہے لیکن خوف کی فضاء پاکستان میں اس قسم کی ہے کہ جیسے ہی آپ کے کہتے ہیں کہ آئی ایس آئی کی ریفارم کی ضرورت ہے یا غلطیاں کی ہیں یا آفاج پاکستان کو ریفارم کی ضرورت ہے ریفلیکشن کی ضرورت ہے تو ہم خود ڈر جاتے ہیں گھبرا جاتے ہیں تھر تھر کامپنے لگ جاتے ہیں حالانکہ عام ہم یہ کہتے ہیں اخوارات بھرے پڑے ہیں ایڈیٹوریل بھرے پڑے ہیں کہ پولیس کی ریفارم ہونی چاہیے جوڈیچری کی ریفارم کی ضرورت ہے سپرین کورٹ کی ریفارم ہونی چاہیے فورن آفس کی ریفارم کی ضرورت ہے فورن پولیسی کی ریفارم کی ضرورت ہے بینکنگ سیکٹر کی ریفارم کی ضرورت ہے ایکسپورٹس کی جو ہے سیکٹر اس کی ریفارم کی ضرورت ہے امپورٹ کے سیکٹر کی ریفارم کی ضرورت ہے فائننس پولیسی کی ریفارم کی ضرورت ہے میڈیا کی ریفارم کی ضرورت ہے ٹیلیویزن چینلز کی ریفارم کی ضرورت ہے میڈیا پولیسی کی ریفارم کی ضرورت ہے the moment you start saying this thing کہ فوج کو آمی competent نہیں ہے غلطیاں ان سے ہو رہی ہیں تو فوری طور پر ایسا لگتا ہے کہ آپ نے کوئی گناہ کر دیا ہے آپ نے شاید اللہ کے خلاف کوئی بات کر لی ہے یہ وہ صورتحال ہے جو میڈیول یورپ میں چار سو برس پہلے چرچ کی ہوتی تھی پوپ کی ہوتی تھی کوئی سوچ نہیں سکتا تھا پرنس ہوتا ہائی نوبلیٹی ہوتی کوئی بھی ہوتا وہ چرچ کے بارے میں پوپ کے بارے میں آپ بات نہیں کر سکتے تھے آپ تنقید کا نشانہ نہیں بنا سکتے تھے اور وہ ایک گھٹیا یورپ تھا جس میں یہ خوف تھا وہ ایک گھٹیا پس ماندہ انڈر ڈیولپ یورپ تھا وہ جو ڈیولپ یورپ ہے وہاں پہ چرچ کی کوئی حیثیت نہیں ہے چرچ کی کوئی عزت نہیں ہے چرچ نے اگر اپنی عزت کروانی ہے تو اپنی عزت کروانی ہوگی ورنہ بشپ اور چرچمن گرفتار ہو سکتے ہیں پروسیکیوٹ ہو سکتے ہیں ان کی اکاؤنٹیبیلٹی ہوتی ہے جب چرچ کے اوپر کہیں کوئی عزام لگتا ہے چرچ کو خود اس کی تحقیق کرنی پڑتی ہے مغربی اخبارات کے اداریے اور سٹوریز پچاس پچاس صرفوں کی سٹوریز سے بھرے پڑے ہیں on the charges of pedophilia اور مختلف جرم جو بشپس نے یہ پادریوں نے کیا اتنی طرح افاجہ پاکستان کو ریفارم کی ضرورت ہے اس میں گھبرانا نہیں چاہیے the armed forces of Pakistan افاجہ پاکستان is a premier national institution is a very important institution shall انشاءاللہ بھی will be a very important national institution but only through reform through reflection and reform کہ وہ غور کریں گے کہ ہم سے کیا غلطیاں ہوئی ہیں اور جو جنرل باجوا نے یبدیاں ماری ہیں یہاں پہ جو واحیات حرکتیں کی ہیں جس طرح سے اپنے ذاتی ambition اور interest میں انہوں نے افاجہ پاکستان کے ان کے officers کو استعمال کیا ہے کئی یہ جو ISI کی officers ہیں یہ خود بڑے شرمندہ ہیں جس طرح سے ان کو use کیا گیا ان کو ایک ایسی صورتحال میں دھونس دیا گیا پھینک دیا گیا جو انہوں نے خود نہیں سوچی تھی کہ اس طرح سے ان کا استعمال کبھی ہوگا لیکن ان کو اس صورتحال میں پھسا دیا گیا ہے جہاں آج ان کے personal rent data جو ہیں وہ لوگوں کے ساتھ develop کر گئے ہیں journalist کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ لیکن انہوں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ ایسی صورتحال جو ہے وہ develop کرے گی کو کرنی پڑے گی یہ سچے دل سے sincerity سے اگر reform نہیں کریں گے تو اسے ان کی position جو ہے وہ خراب ہو جائے کہ بغیر reform کیے ان کا future secure نہیں ہے reform کریں گے تو ان کا future جو ہے وہ secure ہے اب جو بات ای سی پی کی ہے وہ تو ابھی materialize ہونی ہے اب تک election commission کی تو تمام statement ہمارے سامنے آ رہی ہیں اس سے لگ یہ رائے کہ election commission نے اور provincial governments کو کہہ دیا ہے provincial governments بھی ایک کہہ رہی ہیں کہ خیبر پلکنخواہ اور پنجاب میں ہوں گے لیکن یہ اگر ہوں گے بھی تو کس قسم کی election ہوں گے یہ ایک بہت بڑا سوال ہے اس کے اوپر ہم پھر بات کریں گے میں ایک دو comments اگر کر دوں اس حوالے سے کہ جو واقعہ ہوا ہے اس کی responsibility کے حوالے سے مسلسل آپ سن رہے ہیں کہ چوبیس گھنٹے پہ بحث ہو رہی ہے کہ یہ تی ٹی پی نے کیا ہے یہ تی ٹی پی نہیں کیا ہے تی ٹی پی نے اس کی ذمہ داری لی تھی پھر انہیں کہا کہ ہم نے نہیں کیا ہے پہلے ان کا لیٹر آ گیا تھا پھر ان کا ایک اور لیٹر آ گیا کہ ہم نے نہیں کیا پھر یہ ہے کہ نہیں یہ تی ٹی پی کے اندر جو ایک فیکشن ہے احرار کا یہ احرار نے کیا ہے اب latest situation یہ ہے کہ یہ جو ہے یہ Islamic state in خورستان جو ہے اس خورستان جو ہے یہ اس نے کیا ہے اور اس نے اس کی ذمہ داری قبول کر لی یہ سب فضول اور واحیات discussion ہے اس کا کوئی سرپیر نہیں ہے پاکستان میں بیس برس تک بائیس برس 9-11 کے بعد 21 برس یہ فضول واحیات non-sensical چوتیا discussion جو ہے ہوتی یہ کوئی organizations جو ہیں یہ کوئی ISI ہے یہ کوئی MISX ہے یہ کوئی CIA ہے یہ کوئی raw ہے جس کا ایک director ہے اور باقی لوگ کسی discipline کے اندر فال کرتے ہیں in fact جو professional organizations بھی ہیں جیسے ISI ہے یہ CIA وہاں بھی ہم کتابیں پڑھتے ہیں ISI بھی الزام لگ رہے ہیں اور CIA کی تو بیسیوں اس قسم کی کتابیں امریکہ میں publish ہیں جہاں پہ rogue elements جو ہیں وہ exist ہوتے ہیں جنہوں نے لیٹن امریکہ میں یہ کر دیا وہ کر دیا تو اگر discipline organization کے اندر rogue elements exist کرتے ہیں وہاں total control نہیں ہوتا تو یہ کہہ دینا کہ یہ TTP تھے یہ faction تھے یہ سب بکواس اور فضول اور واحیات situation ہے because یہ کوئی organized قسم کے discipline organization تھوڑا ہیں جو کسی rule of law سے چلتی ہیں کہ آپ یہ کہیں کہ انہوں نے ذمہ داری قبول کر لی ہے تو اس کی بات کی بڑی integrity ہے ان کے actions کو یہ کس نے کیا ہے وہ اس کے actions کے اندر اس کی motivations اور اس کے ارادے جو ہیں وہ آپ کو پتا چلتے ہیں اور آپ ہمیشہ ہی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جس نے act کیا ہے اس میں اس میں سے حاصل کیا کرنا چاہا ہے جیسے کہتا ہے کی power میرے خیال مجھے آدمی الیٹن ترم کیا ہے بینفرٹ اس میں کس کا ہے تو یہاں بھی آپ دیکھیں کہ دو تین چیزیں کرنے کی کوشش کی گئی ایک تو اس دیشت کردی کے حملے کے نتیجے میں ایک stage set کیا گیا ہے جس میں آپ elections کو ملتبی کر سکتے ہیں خوف و حراست کی ایک فضا قائم کی گئی ہے پورے پاکستان میں خاص کر خیبر پختونخواہ میں اور مزید ایسے حملے ہوتے ہیں تو یہ argument ایک بار پھر طول پکڑ سکتا ہے کہ election ہونے چاہیئے یہ نہیں ہونے چاہیئے پھر ایک اور بات election نہیں ملتبی ہوتے election ہونے کو چلے جاتے ہیں اور یہ دیشت کردی کے حملے اسی طرح سے ہوتے ہیں اور پی ٹی آئی کی بہت سی leadership جو ہے اس کو خوفزدہ کر دیا جاتا ہے وہ کھل کے campaign نہیں کر سکتے جس طرح سے دوہزار تیرہ میں این پی جو ہے اس کو حراسہ کیا گیا اور کہا جاتا ہے کہ این پی بلکل بھی کیونکہ وہ چھوٹی پارٹی تھی بڑی پارٹی نہیں تھی لیکن پی ٹی آئی تو خیبر پختونخواہ کی سب سے بڑی پارٹی ہے بہت entrenched پارٹی ہے دوہزار تیرہ کے بعد سے ان دہشت کردی کے حملوں کے اور افغان طالبان کے درمیان ایک جنگ کی صورتحال کا جس کے خطرے کا اظہار اور خچہ میں نے کئی ہفتے پہلے کیا تھا کہ اس سیچویشن جو ہے وہ اس ڈیریکشن میں جا سکتی ہے میں نے تاہر خان صاحب کو سنا جن سے آپ واقف ہیں جو ہم کے بیرو چیف ہیں افغان افیاد کے امور ہیں میں ان کو ٹیلیویزن چینل میں سن رہا تھا وہ کہہ رہے تھے کہ امریکنز اور یورپین یونین کے ایکسپورٹ بھی اس وقت ڈسکرشنز میں شامل ہیں اسلام آباد میں ان کا کہنا تھا کہ کیسے اس صورتحال سے ڈیل کرنا ہے سو کلیلی ایک سیچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے انٹرنیشنل سپورٹ کی آف پاکستان سٹرونگ روبرسٹ ایکشنز اگینس افغان طالبان افغان طالبان کا اس پر کیا موقف ہے میں دیکھ نہیں سکا میں اسے موقف نہیں ہوں لیکن یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس حملے سے پہلے ہی پاکستان میں جو میٹنگ سوئیں وہاں ایک کلیر تھا کہ افغان طالبان کو بڑا سر وان کیا گیا ہے اور ان کے خلاف کاروائی بھی ہو سکتی ہے تو اگر مزید حملے ہوتے ہیں اور افغان طالبان کے خلاف ہم پی اے ایف کو پاکستان ایئر فورٹس کو یوز کرتے ہیں سٹرونگ حملے کرتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ ایک صورتحال جنگ کی بن جائے گی تو پھر اسے کون بینیفٹ کرے گا کون شاہتا ہے کہ اس صورتحال ڈیویلپ کرے ایک ایسی افغان طالبان حکومت کے خلاف جس کو کسی بھی ملک نے دنیا میں ریکنائز نہیں کیا انکلوڈنگ یونائیٹڈ نیشنل صرف چین نے کچھ کمارشل ایگرمنٹ سن کے ساتھ سائن کیا اس کی کیا اپلیکیشنز ہیں یہ تو وقت آئے گا تو دیکھیں گے بہت کچھ میں سا والے سے کیا چکا thank you so much